دونوں قیمتی دھاتوں کے داموں میں آئے اچھال کے کارن منگلوار کو جیپن میں سونے اور چاندی کے دام دو سال کی اچھائی پر پہنچ گئے ہیں چاندی کے دام قریب پندرہ سو روپے چڑھ کر بہترہ جار کے قریب اکترہ جار پانچ سو روپے پرتی دس گرام پہنچ گئے ہیں تو دوسری طرح سونے کے بھاہو بھی چھہ سو روپے اچھل کر ستہان ہجار کے قریب پہنچ گئے ہیں داموں میں یہ تیجی گلوگل ڈیمانڈ کے بڑھنے اور دیس میں بھی زیادہ مانگ زیادہ ہونے کے چلتے دیکھ جا رہی ہے ڈالر میں گرامٹ سے نویشکوں کا اتصاہ سوکشت نویش کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ویسک باجار میں دونوں کی امتی دھاتوں میں داموں میں آئے اچھال کے کارن منگلوار کو جیپر میں سونے اور چاندی کے دام دو سال کی اچھائی پر پہنچ گئی ہیں چاندی کے داموں میں تقریباً پندہ سو روپے کا اجافہ ہوا ہے تو سونے کے بھاہو میں بھی چھہ سو روپے کا اچھال آیا ہے اور ہم سے باتچیت کے لیے جیپر سرافہ ٹریڈرز کمیٹی کے عدیقش کیلاز مطل جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیلاز جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جن ٹی وی پر کیلاز جی سونے اور چاندی کے داموں میں اچھال دیکھا جا رہا ہے دونوں کے داموں میں بڑھتری دیکھی جا رہی ہے آگامی دنوں میں کیا کچھ انوان ہے کیا داموں میں گرام اٹھائے گی یا اور اچھال ابھی آنے والا ہے دیکھیں سونے چاندی ہم کافی سمیں چکے رہے ہیں کہ آگے مدی کا دور ختم ہو چکا ہے تیجی کا دور ہے دیوالی پر چاندی اٹھان سے ساٹھ ایجار کی آس پار دیکھی اب چاندی پہنسور سے ستتر ایجار کے بیش میں چاندی اسے میں چل رہی ہے جی اٹھ ساتھ ہے اگن اٹھ ستر ہے ستر ہے ستر ہے چیانسٹ گی آس پار چل رہی ہے اب یہ میں سبسطہ ہوں کہ مدی کا دور ختم ہو چکا ہے مدی کا دور آئے گی دوزار پانسور سے مدی کا دور ختم ہو چکی ہے لیکن آن دور فیچر آنے سے بھی چاندی اسے ایجار کی آس پار کے باہر ہو گیا جی کیا آنے والے وقت میں گراہکوں پر ہم یہ مان کے چلیں کہ ابھی اور بہار آنے والا ہے اور اچھال اس میں دیکھا جا سکتا ہے یا کہیں کمی کی کوئی گنجائس لگ رہی ہے بہت 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 ہے بہت بہت شکریہ کہہ رہا جی آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کے لئے حکرت موسیقی